سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایک دیئے ہیں ان کو فوسٹنگ کریں گے اور چیک کریں گے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ میرے پاس ایک پیر ہے جس میں بلو اور لوٹینو لگے میں اور سیکنڈ پیر یہ را جس میں لوٹینو اور کومن ہیں اور جس بینگلائی کے پیر میں کروں گا وہ یہاں پیر ہے اس میں بھی ایک لین کی ہوئی ہے اس کو بھی چیک کریں گے کہ اس کے انڈے کتنے فرٹائل ہیں یا نہیں ہیں تو پہلے چیک کرتے ہیں بلو والے میں بلو والے میں ماشاءاللہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ سیکنڈ کلچ ہے ان کا میرے پاس یہ بلکل چھوٹے تھے بچے وہ بڑے ہوئے تو ایک کلچ ان کا آ گیا یہ سیکنڈ کلچ ہے اس میں دو تین ہیں اور ماشاءاللہ اس میں جو ہیں وہ چار ہیں بلکہ پانچ ہیں ماشاءاللہ سے پانچ ہیں اور اس میں جو ہیں انگلائی بالے میں اس میں تین ہیں اب ہم کیا کریں گے سب کو کلیکٹ کر لیں گے اب ان تمام کے جو ایگ ہیں وہ ہم وہ الگ الگ کر لیں گے اب کیونکہ میں ہاتھ سے زیادہ تر نہیں پکڑتا کیونکہ در یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹنے کا کیونکہ مجھ سے کافی ساری جو انڈے ہیں وہ ٹوٹے بھی ہیں تو اس لیے میں نے ایک جھگاڑ بنائی ہوئی ہے وہ اس چمچ کو لے کے چمچ کو میں نے بینڈ کر دیا ہے بینڈ کر کے میں اٹھا لیتا ہوں پلیس جو شاپ پر ریک لے کے اس کو اس طرح اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ خراب نہ ہو یا اٹھاتے ہوئے مسئلہ نہ ہو تو پہلے تو ہم لوگ اٹھا لیں گے گولڈین کے ایزلی آپ اٹھا لیں اس کو تینوں ایک ساتھ بھی آ جاتے ہیں اس میں ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں یہ ہم الگ الگ اٹھائیں گے اس میں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کس کے کون کون سے ہیں اسی طرح ہم الگ کر لیں گے کومن کے بھی اور کومن نے ماشاءاللہ پانچ دیئے ہوئے اس کو بھی ہم اٹھا لیں گے یہ آگیا ہمارے پاس کومن کے آگئے ہیں اب بند کر لیں گے باکس ہم اٹھا لیں گے بھینگلائی کے اب ان تمام کو چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ بھائی کتنے ایک جو ہیں وہ فرٹائل ہیں ہیں یا نہیں ہیں وہ چیک کریں گے پہلے یہ ہم چیک کر لیں گے فرٹائل ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی فرٹائل ہے اور یہ والا بھی فرٹائل ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی فرٹائل ہے اب دیکھیں گے بلو والوں میں سے یہ بھی ماشاءاللہ فرٹائل ہے اور یہ نہیں فرٹائل اس کو ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ والا بھی نہیں ہے تو بھینگلائی کے ایک ہے اور باقی یہ اب ہم اس کو چینج کریں گے اس میں سے کیا کیا ہے جتنے بھی جو دو بلو کے فرٹائل ہے وہ بھی اس میں شامل کر دی ہیں اور ایک جو فرٹائل ایک ہے بھینگلائی کے اور ٹوٹل اس میں ہوں گے اچھے ایک اب یہ ہم بھینگلائی کو دے دیں گے باقی جو دو ہیں وہ کسی اور بھینگلائی کے پیر کے نیچے ایڈزسٹ کریں گے اس طرح تھٹ کلا جا جائے گا ہمارے پاس بلو گولڈین کا اپنے کا بھی طریقہ وہی ہے کہ بھائی آپ چمسی اٹھا لو چیزی ہو جاتا ہے خراب نہیں ہوتے آپ بھرام سے رکھ دیتے ہو ٹوٹنے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے جتنی بار بھی یہ میرے طریقہ کار ہے یہ کامیاب رہتا ہے اس میں کبھی بھی انڈا نہیں ٹھوٹا اب اس کو رکھ دیتے ہیں اور کھوڑا سا ایڈزسٹ کر دیتے ہیں اچھا اس نے پہلے بھی میرے پاس جو ہے نا ایک کلچ نکالا ہے گولڈین کا بہت اچھا پوسنگ پہ رہی ہے میرے پاس ماشاءاللہ سے تو امید اب یہی ہے کہ زیادت سے زیادہ اس میں سے یہ نکالیں گے اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے وہ ویڈیو بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کتنے ایک نکلے ہیں ان میں سے بچے نکلتے ہیں